السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے پتا چلے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے جو عبادت کی ہے وہ قبول ہوا یا نہیں نیک عمل قبول ہوا یا نہیں یہ سوال آپ کے ہمارے سب کے ذہن میں ہاتھا ہے پوچھنے والے پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت پتا ہی نہیں کہ ہم نے یہ جو کیا ہے وہ اللہ نے قبول کیا یا نہیں نماز پڑھی اللہ نے قبول کیا یا نہیں ہے نا آپ کی ہمارے سب کے ذہن میں آتا ہے تو اسی کے متعلق آج ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے چاہتے ہیں اسے دھیان سے سنیے سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ رب العزت نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں نماز قبول ہوئی یا نہیں کسی کو نہیں پتا کیوں جانتے ہیں حکمت کیا ہے اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوا ہے تو پھر وہ مایوسی کے شکار ہو جائیں گے نا امیدی کے شکار ہو جائیں گے اچھے عامال کرنا چھوڑ دیں گے کہ یا قبول ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا فائدہ کر کے چھوڑ دیں گے لوگ اچھا عمل کرنا اور جب اچھائی کرنا لوگ چھوڑ دیں گے تو دنیا میں کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اسی طرح کسی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے اللہ نے اس کو بھی مغفی رکھا ہے اس لیے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ میرا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو وہ بندہ گھمانڈ میں آ جائے گا تکبر کرے گا کہ ہمارے دل میں اتنی ہم نے اتنی خلوص کے ساتھ کیا کہ اللہ نے میرا عمل قبول کر لیا دوسروں کو زلت کی نگاہ سے دیکھے گا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا ہنہاں گھمانڈ تکبر والا بن جائے گا وہ اس لیے اللہ نے اس کو مغفی رکھا ہے پوشیدہ رکھا ہے ہمارا کام ہے ہم نیکیاں کرتے رہیں اچھائیاں کرتے رہیں اور اللہ کی ذات سے امید لگائے رہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا اس لیے بزرگان دین نے کہا ہے پتا تو کسی کو نہیں ہے یہ غیب کے پردے میں ہیں لیکن کچھ علامتیں بزرگوں نے بتائی ہے اگر آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کے بعد پھر دوبارہ نیک عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کے پچھلے نیک والے عمل کو قبول کیا ہے تب اللہ نے آپ کو پھر سے یہ نیک عمل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے اب آپ امید سے رہیے پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں زہر ہم نے پڑھی اسر ہم پڑھنے کے لئے پہنچ رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ سے یہ امید رکھیں کہ ہماری زہر کی نماز خدا نے قبول کی ہے اس لیے اسر کا موقع بھی ہمیں عطا فرمایا اسر کے قبول کی ہے تب مغرب پڑھنے کا موقع دیا ہے مغرب کے قبول کی ہے تو عشاء پڑھنے کا موقع مل رہا ہے عشاء کے قبول کی ہے تو فجر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یعنی جو بھی نیک عمل آپ نے کیا اور اس کے بعد پھر نیک عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ خدا کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ اللہ نے ہماری یہ عمل کو قبول کیا ہے اس لیے موقع دیا ہے ویسے حقیقت میں کسی کو نہیں پتا کہ اس کا عمل قبول ہوا یا نہیں لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھے آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی تو آپ یہ اقین رکھیں کہ میں نے جو بھلائی کی تھی اللہ نے وہ قبول کر لیا اس لیے پھر سے بھلائی کرنے کا موقع دے رہا ہے کسی بے سہارا کو آپ نے سہارا دے دیا پھر موقع مل رہا ہے سہارا دینے کا تو آپ یہ سمجھ لیجی کہ اللہ نے اس عبادت کو قبول کر لیا تھا اس لیے پھر اسے موقع دیا ہے تو اس امید پر رہیں انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی برسیں گے اور زندگی میں بے شمار اس طرح نیک عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی رہے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ